بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینٹس کیسے ہیں آئیو آپ کے آپ خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی خیریت سے ٹک ٹاک ہوں الحمدللہ اور آپ کو بلکم کرتے ہوں اپنے چینل پر اور آج میں جو ریسپی بنا رہی ہوں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ ہے سرائکی پراتھا بسری جسے کہتے ہیں یہ سردیوں میں سپیشلی بنا جاتا ہے باقی دنوں میں نہیں کھایا جاتا کیونکہ یہ ٹھنڈ کے موسم میں گڑ کا استعمال اس میں کیا جاتا ہے تو یہ سردیوں کے لیے ایک ریسپی ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اور بتاؤں گی کہ اسے کیسے تیار کرنا ہے بہت ہی اچھی مزیدار ہوتی ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے ملے تو اب میں شروع کرتی ہوں اپنی ریسپی تو اس کو بنانے کے لیے میں نے لیا یہاں پہ مکھن لیا اور میں نے یہ گھڑ لیا گھڑ کو میں نے باریک کر لیا اور میں نے آٹا لیا اور روٹی پکانے کے لیے خوش کٹا بھی لیا تو سٹارٹ کرتی ہوں اس کے لیے میں نے یہ آٹا لیا چھوٹی روٹی کے جتنا زیادہ بڑا پیڑا نہیں لیتے چھوٹا لیتے ہیں تو اسے میں پراتھے کی طرح فولڈ کروں گی یہ ہمارا ایک پیڑا بن گیا دوسرا پیڑا بناتی ہوں میں تک ساتھ رہیے گا دیکھتے رہے کہ کس طرح میں اس میں چیزیں یہ شامل کرتی ہوں اس میں آپ آئل بھی لگا سکتے ہیں یا دیسی گھی یا دوسرا گھی بھی لگا سکتے ہیں میرے پاس بٹر تھا تو میں بٹر کا استعمال کر رہی ہوں اس میں پسند کریں اتنا اس میں ڈال سکتے ہیں بٹر یا دیسی گھی میں سب سے پہلے والے پیڑے کو بیل لیتی ہوں ایک روٹی پیلنے کے بعد میں دوسری بھی اس کے اوپر جو پہلے بیل کے رکھی تھی وہ بھی اس پہ ڈال رہی ہوں اب دونوں کو اکٹھا میں بڑا کروں گی بیلوں گی تھوڑا سا سائیڈیں مضبوط کر لی ہیں بڑا کر لی ہیں اب میں نے اسے تبے پہ ڈالتی ہوں تبے پہ میں نے اس کا فلیم میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے اب ایک سائیڈ پکنے دوں گی اس کے بعد میں اسے پلٹتی ہوں کیونکہ یہ دو روٹیاں ملا کے پکائی جاتی ہیں تو زیادہ موٹا نہیں رکھنا اسے اطلاو تاکہ اندر تک ساری پک جائے اچھے سے کچی نہ رہے ایک سائیڈ کو کھو گئی اپنے اسے پلٹ رہیں اپنے اسے پلٹ رہیں اوڑی در سے میں مکھن بھی لگا رہیں اپنے اسے پلٹ مکھن لگا رہیں ہم لگا رہیں کہ میں شہلہ بہت اچھی پک گئی اب میں اسے پلٹ میں نکالتی ہوں یہ میں نے نکال لیا اب میں اس کے اندر لگاتی فلیم میں نے اسکا آف کر دیا اب میں بتاتی ہوں نیکسٹ سٹپ لیئر ہم ہلک ہلک کر لیں گے لگاتے ہیں فلیم میں نے اس کا آف کر دیا اب میں بتاتے ہوں نیکس ٹیپ لیئر ہم ہلک ہلک کر لیں گے دیکھیں اب میں اس میں شکر لگتی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے ایکورڈنگ لے سکتے ہیں کم یا زیادہ جیسے پسند کریں کوئی زیادہ پسند کرتا ہے کوئی کم کرتا ہے اور ساتھی اس میں مکھن بھی لگا رہی ہوں اس سے سرائکی میں اس کو اسے ایسی روٹی کو گسری کہتے ہیں اور یہ سردیوں کے ایک سوغات ہے بہت زیادہ جب سردی ہوتی ہے یا بارش کا موسم ہو تو ان دنوں میں پکائیں اور کھائیں اس کا مزہ بہت آتا ہے اس سے سردی بھی کم ہو جاتی ہے گوڑھ اندر جاتا ہے اس کے فائدے بہت ملتے ہیں گوڑھ آپ جتنا رکھیں اس میں شکر وغیر کم یا زیادہ اب میں اسے بند کر دوں گی تا کہ یہ ملٹ ہو جائے بٹر اور یہ شکر ہی کٹھے ہو جائے دیکھیں فرینڈز ہماری بسری ریڈی ہو گئی اس میں دیکھیں ملٹ ہو گئی شکر بھی اور مکھن بھی آئے ہو کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی پلیز ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ روٹی یا یہ ریسیپی کیسے لگی ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملٹ ہو گئی موسیقی